آٹا گونتے وقت اس میں ایک چیز شامل کریں آٹا فریچ کے باہر بھی پانچ دن تک شدید گرمی میں بھی پڑا رہا تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کی روٹیاں نرم اور پھولی ہوئی بنیں گی تو بہت ہی زبدیس ٹیپس آپ کے لیے لے کر آئی ہوں امید کرتے ہیں کہ اپنی ٹیپس بہت پسند آئے گی تو چلتے ہیں اپنی ٹیپس کی طرف نرم اور پھولی ہوئی روٹی بنانے کے لیے دوسری ٹیپس یہ ہے کہ جب بھی آپ نے آٹا گوننا ہے اس میں آپ نے پہلے حضب زائقہ نمک ضرور ایٹ کرنا ہے اور نمک ایٹ کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایک بڑا چمچ گھی کا ایٹ کر دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو روٹیاں ہیں وہ بہت ہی نرم و ملائم اور پھولی ہوئی بنیں گی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے رڈی ہوں گے اب اس کے بعد میں اس میں آدھی چمچ کے قریب کلونجی ایٹ کر دوں گی کلونجی کے تو فائدے آپ نے بہت سے سنے ہوں گے کہ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے تو کلونجی کا استعمال ہمیں لازمی کرنا چاہیے اپنے کھانوں میں اور روٹی میں بھی تو اس طرح سے میں نے آدھی چمچ کے قریب کلونجی ایٹ کر دی ہے کلونجی ایٹ کرنے سے آپ کا آٹا پانچ سے چھے دن تک کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تو اگلی ٹپ ہماری یہ ہے کہ اگر آپ نئے نئے آٹا گوننا سیکھ رہے ہیں تو آپ نے تھنڈے پانی سے آٹا گوننا ہے فریسٹ سے ایک تھنڈی بوتل لے لیں اور اس سے آپ نے آٹا گوننا ہے تھنڈے پانی سے آٹا گوننے کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی بھی آٹا جو ہے پتلا نہیں ہوگا اور اچھی طرح سے گن کے راڈی ہوگا تو ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے آٹے کو کٹھا کرتے جائیں گے آٹا ایک کٹھا کر لیا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بوتل لے لیں گے ایسی خواتین جو ہاتھوں سے مکیا نہیں دے سکتی جن کو جوڑوں کا درد ہے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے اکثر جن کو کمزوری ہے تو وہ اس طرح سے ایک چھوٹی سی بوتل لے لیں اور اس طرح سے بوتل کی مدد سے آٹے کو مکیاں دیتے جائیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ بوتل کے نچلے حصے کو ہلکا سا آئل لگا لینا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے آٹے کو گوننا ہے یقین کریں ہاتھوں سے مکیاں دینے سے آٹا اتنا اچھی طرح سے نہیں گوندتا جس طرح اس بوتل سے مکیاں دینے سے آٹا گونتا ہے اب آپ کو ایک ٹیپ اور بتاتی ہوں کہ اس طرح سے ہاتھیں آپ نے گی ڈال کے یا آئل جو بھی ہے اس طرح سے ہاتھوں پر لگا کر آپ نے آٹے کو ایک بار پھر سے مکیاں دینی ہے اب آٹا ہمارا اچھی طرح سے گون کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے جس بول میں نکالنا ہے اس کو ہلکا سا آئلی کر لیں گے اور آئلی کرنے کے بعد اب ہم آٹے کو اس میں رکھ دیں گے اور پھر سے ہاتھوں پر آئل یہ گھی لگا کر اس کے اوپر ایک تیہ لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا آٹا کبھی بھی خمیرہ نہیں ہوگا آئل لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آٹے میں ایک لیئر بن جاتی ہے اور کبھی بھی کوئی جراسیم بیکٹیریا اس میں ایر نہیں ہو سکتا آپ ارام سے اس کو ایک ہفتے تک محفوظ کر کے رکھ سکتی ہیں